اسلام علیکم آج ہم سٹیٹسٹک کے بارے میں لیکچر کریں گے ہم بیسک سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ سوشل سائنسز کے سٹوڈینٹس کو ایک ہیل فل لیکچر دیں گے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سٹیٹ ہے کیا سٹیٹسٹک کی آسان ڈیفینیشن کیا ہے جب ہم کوئی بھی ڈیٹا جمع کرتے ہیں یا کٹھا کرتے ہیں پھر اسے واضح کرنے کے لیے اسے آسان بنانے کے لیے ڈیفرنٹ پروسس سے گزارتے ہیں تاکہ اس کی ویلیو کو پہچان سکیں جیسے کہ پہلا حاصل کیا گیا جو ڈیٹا ہے اسے راو ڈیٹا کہا جاتا ہے پھر اس پہ کام کیا جاتا ہے ٹیبولیشن کی جاتی ہے سمرائز کیا جاتا ہے اس پہ جترے بھی کام کیا جاتے ہیں اس لیے کیا جاتے ہیں تاکہ اسے آسان فہم کیا جائے تاکہ سمجھ آسکے کوئی بھی کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے میل فی میل میں یا کوئی بھی اس کی ایج رسکشن لگا دی جاتی ہے تاکہ ڈیٹا آسان ہو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ڈیٹا کی کتنی قسمیں ہیں کتنی قسم کا ڈیٹا ہو سکتا ہے ایک ڈیٹا ہوتا ہے انگروپ ڈیٹا جیسے یہ ایک ڈیٹا ہے یہ انگروپ ڈیٹا ہے اس کی پہچان کیا ہے اس میں کوئی گروپنگ نہیں ہے بینا گروپنگ کے ہے اسے انگروپ ڈیٹا کہیں گے ایک اور ڈیٹا ہوتا ہے جیسے گروپ ڈیٹا کہتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کوئی کلاس انٹرولز دیے گئے ہوتے اور فریکوینسیز دی گئی ہوتے جیسے کہ یہاں پہ 10 to 20 پہلی کلاس ہے اور دوسری کلاس ہے 20 to 30 اسی طرح 30 سے 40 اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی فریکوینسی دی گئی ہوتی جوڈیٹ اب ہم جب بھی کوئی میتھڈ کریں گے سٹیٹ کا تو ہمیں ڈیٹا کی پہچان ہونی چاہیے ڈیٹا کی شٹل سے ہمیں واضح ہو جائے گا ڈیٹا انگروپ ہے تو انگروپ ڈیٹا کا فارمولا یوز کریں گے اگر ڈیٹا گروپ ہے تو گروپ ڈیٹا کا فارمولا یوز کریں گے سب سے پہلے ہمیں گراف سمجھنے ہوں گے لیکن ہم یہاں پہ گراف کا لیکچر سکپ کریں گے اور ہم نمیریکل پہ جائیں گے ڈیٹا کی ایک تھرڈ ٹائپ بھی ہوتی ہے جو ہوتی تو گروپ ڈیٹا ہے لیکن اسے ڈسکریڈ کہتے ہیں اب ذرا دیکھیں گے یہ 10 to 20 جو ویلیو ہیں اور پھر 20 سے 30 ویلیو اس میں انگیند ویلیوز ہیں تو ہو سکتی ہیں لیکن پوائنٹ والی ویلیوز بھی ہیں 10.1 بھی ہے 10.2 بھی ہے تو اسے ہم کانٹینیوز سیری کہیں گے یہ جو ڈیٹا ہے ہے تو گروپ ڈیٹا مگر کانٹینیوز سیریز ہے کونسی سیریز ہے کانٹینیوز سیریز اب ایک اور ڈیٹا دیکھتے ہیں جو ڈسکریٹ سیریز کہلائے گا ایک اور ڈیٹا ہے جسے ڈسکریٹ سیریز کہیں گے دونوں کا فرق کیا ہوگا تہورہ آپ بتائیں کانٹینیوز سیریز اور ڈسکریٹ سیریز میں کیا فرق ہوگا کانٹینیوز سیریز میں پوائنٹ میں بھی آ سکتا ہے جیسے کہ ایج ویٹ ایسی چیزیں جو پوائنٹ میں آ سکتی ہیں اور ڈسکریٹ سیریز میں ایسی ویلیوز آئیں گی جو پوائنٹ میں نہیں آ سکتی جیسے کہ نمبر آف چیلڈرن نمبر آف کارز ٹھیک ہے اور ساتھ میں فریکنسی بھی دی گئی ہوگی ایسے ڈیٹے کو ڈسکریٹ ڈیٹا کہتے ہیں اس میں لور لیمٹس اور اپر لیمٹس نہیں دی جاتی کیونکہ ڈیٹا کی نویت ایسی ہے جس میں پوائنٹ نہیں آ سکتے اسے ڈسکریٹ سیریز کہیں گے اب یہ نہیں کہہ سکتے نمبر آف چیلڈرن ٹوائل پوائنٹ فائیو ہے آج کلاس روم میں ساڑھے بارہ بچے آئے گی ایسا نہیں کہہ سکتے نمبر آف ریٹ کارز ساڑھے آٹھ کاریں کھڑی ہیں نیچے پارکنگ لوٹ میں ایسا بھی نہیں کہہ سکتے got it امید ہے کہ آپ کو ڈیٹا کی پہچان ہوگی ہے اب آگے چلتے اب ہم سیمپل چیزیں سیکھیں گے جیسے کہ جب انگروپ ڈیٹا ہمیں دے دیا جاتا ہے تو اسے گروپ ڈیٹا ہمیں کنورٹ کیسے کرتے ہیں اسے کہتے ہیں make a frequency distribution ہم نے stat apply کرتے ہوئے tally marks کے تھروں انگروپ ڈیٹا کو گروپ ڈیٹا میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے پتا ہونا چاہیے cumulative frequency کیسے بناتے ہیں cf stands for cumulative frequency اور اسی طرح سے پتا ہونا چاہیے relative frequency یا پھر frequency relatives کیسے بنتے ہیں یہ msi psychology جو کر رہے ہیں ان کو stat کے پیپر میں یہ first question آجاتا ٹھیک ہوگیا اس کے ایسے parts ہوتے ہیں a b c got it اب ایک ڈیٹا لیتے ہیں اور اس کو apply کر کے دیکھتے ہیں 70 یہ کچھ values ہیں جو کہ انگروپ ڈیٹا میں آتی ہیں سب سے پہلے make a frequency distribution ہم اس ڈیٹا کو اس انگروپ ڈیٹا کو گروپ ڈیٹا میں convert کرنا سیکھیں گے through telemarks سب سے پہلے ہم اس کی range ملوم کریں گے maximum value minus minimum value maximum value اس میں کون سی ہے 70 minimum value اس میں 15 ہے 55 range آگئی ہے 55 55 اب ہم کیا کریں گے اس 55 کو different digit سے divide کر کے دیکھیں گے کہ ہم کتنی classes بنانے جا 8 to 9 classes ideal کہلائی جاتی ہیں اب اسے کم یا زیادہ بھی بنا سکتے ہیں classes لیکن 8 سے 9 classes کو زیادہ اچھا سمجھ جاتا ہے اب ہم سوچتے ہیں کہ اسے 8 سے divide کرنے سے کیا آتا اسی طرح سے اسے 7 سے divide کر کے کیا آتا کتنی classes ہوں interval کتنا رکھنا ہے جی ہم نے کون سا select کیا تھا اس میں 6 پہ divide کیا تھا اسی طرح سے 55 کو 6 پہ divide کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا ہے 6 پہ divide کر 55 کو divide کیا 6 پہ تو 9 16 آ گیا اسی طرح اس سے بھی کچھ آ سکتا ہے تو ہم نے اس کو select کیا اور اسے round کر کے 10 سوچ لیا کہ یعنی interval کتنا ہونا چاہیے جسے اردو میں جماعتی وقفہ کہتے ہیں interval 10 کا لیں اور classes کی تعداد number of classes 6 select کے لیا کوئی بھی اس میں سے ہم کر سکتے تھے اور point کو ختم کر سکتے ہماری مرضی کیا کو سمجھ آئی اس کے tally marks ایک second column بن جائے گا اور third میں frequency کا column بن جائے گا سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ minimum value ہماری 15 ہے تو ہم 15 سے بھی start لے سکتے لیکن ہم نے سیدھا حساب رکھا 10 سے start لیا اور 10 10 کا interval کرنا شروع کر دیا یہ بات وہاں تک جائے گی جہاں پہ تک ہماری maximum value ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم 20 کی جگہ 21 بھی لے سکتے لیکن بعد میں اگر کچھ اور questions numerical کرنے ہو تو بھی رہا میں class boundary بنانی ہوگی اس لئے ہم نے 20 پہ ختم کیا اور 20 سے start لیا یہ 70 پہ ہم ختم کر دیتے ہم کیا کریں گے یہاں سے value دیکھیں گے اور دیکھیں کہ کہ 34 کس class میں fall کر رہا ہے 3rd class میں ہم نے یہاں پہ ایک line لگا دی 15 کس class میں fall کر رہا ہے 1st class میں ہم نے ایک line لگا دی 20 کس class میں fall کر رہا ہے یہ دیکھیں 1st میں بھی ہے 2nd میں بھی ہے لیکن rule یہ ہے کہ آپ نے جہاں سے شروع ہو رہا ہے next one میں لکھنا ہے ادھر نہیں لکھنا جہاں سے class شروع ہو رہی ہے اگر 40 آ جائے تو کہاں لکھیں گے اس میں لکھیں گے یا اس class میں لکھیں گے آگے 14 اس میں لکھیں گے اس میں نہیں لکھیں گے جہاں ختم ہو رہا got it اچھا یہ box بن جائے گا ایسے 5 کا set بن آئیں گے پھر آگے line یں لگ سکتا ہے یہ طریقہ کار ہوگا اس کے بعد ہے 39 یہ کس میں آئے گا اس کے بعد 32 ہے وہ بھی اس میں آ جائے چار line ہوگی 22 کس میں آئے گا 16 میں آ گیا 20 یہ 2nd میں لکھیں گے یہاں سے شروع ہو رہا 19 1 میں آ گیا اور 50 50 بھی جہاں آپ سے شروع ہو رہا ہے وہ لگ آئیں next one 49 49 کہا لگ آئیں گے اس کلاس میں لگ اور 35 کہا لگ گا اس کلاس میں لگ جائے یہ 4 تھے تو یہ 5 ہو گیا set ہو گیا اور 42 اس کلاس میں لگ 39 39 اس کلاس میں لگ 47 یہ بھی اس کلاس میں لگ گا 48 اس ہی میں 49 اس ہی میں اس کے پاس 61 ہے جو اس میں لگ 4 ہوگے 5 میں لگ 68 بھی اس ہی میں لگ 69 بھی اس ہی میں لگ 19 چلا جائے گا 1 میں 22 چلا جائے 2 میں 24 بھی 2 میں 29 یہ بھی 2 میں لگ اس کے بعد 70 last میں لائے جائے گا اب اس کو گن کے frequency بنا لیں گے پہلے میں کتنی ہے 5 پھر 7 6 9 اس کے بعد 3 اس کے بعد 8 اس کو کاؤنٹ کر لیں گے اس کو ٹوٹل کر لیں گے اس مشن ایف کتنا آتا ہے 38 38 اچھا 38 values ہونی چاہیے اگر 38 values نہیں ہیں اور یہاں 38 آگیا تو اس کا مطلب آپ نے کوئی چھوڑ دی value یا کوئی value ضائد لکھ دی got it اس کے بعد next process ہوگا یہ a part ہم نے کر لیا سمجھ لیا a part کے بعد b part ہے جس میں cumulative frequency ہم سیکھیں گے اور c ہم column بنائیں گے cf کا جو کہ آنے والے numerical میں helpful ہوگا ہمارے لئے cumulative frequency کہتے ہیں اسے اس میں پہلی frequency as it is آ جائے گی second one اس میں جمع ہو جائے گی 12 ہو جائے گا پھر 12 میں 6 plus ہو گیا 18 ہو جائے گا اس میں 9 plus ہوا اس میں 3 plus ہوا اور اس میں 8 plus ہوا 38 اس کی پڑتال یہ ہے کہ last value اس کے total کے برابر ہوتی ہے اگر نہیں ہو رہی تو آپ کی cumulative frequency میں کوئی problem آ گیا اس کے بعد relative frequency ہے اس کا formula کیا ہوتا ہے f over submission f یہ ہمارا f ہے 5 submission f ہے 38 ان کو divide کر کے value آ جائے گی اسی طرح 7 over 38 اسی طرح 6 over 38 اسی طرح سے 9 over 38 3 over 38 8 over 38 ان کے جوابات لکھ دیں گے یہاں پہ اگر point میں آئیں گے تو ہم point کے بعد 2 digit لے لیں گے اور round کر لیں گے for example 5 point 3 2 5 آ گیا ہم اسے لکھیں گے 5 point 3 اور یہ 2 اس 5 کے وجہ سے increase ہو گیا اگر اگر تیسرا digit 5 ہو یا 5 سے زیادہ ہو تو اس کے 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 2 2 2 2 3 4 3 6 5 7 8 6 6 7 7 7